میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روٹی کا احترام کرو کہ وہ آسمان و زمین کی برکات سے ہے اور جو شخص دسترخان سے گری ہوئی روٹی کو کھائے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ یہ جو روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دسترخان پر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں روٹی کے ٹکڑے دانے پڑے ہوتے ہیں چاول کے دانے پڑے ہوتے ہیں جو شخص ان کو اٹھا کر کھا لیتا ہے اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے یعنی جو شخص بھوک اور پیاس کا عادی بن جائے گا اسے روٹی کا احترام ہوگا اسے کھانے کا احترام ہوگا اسی طرح حضرت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی یہ روایت سمات فرما لیں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے زمین پر روٹی کا ایک ٹکڑا دیکھا اور اپنے غلام کو حکم فرمایا کہ اسے اٹھا لے اور کہیں پاک جگہ پر رکھ دے صاف کر کے رکھ دے اس غلام نے اٹھا لیا شام افطار کے وقت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ وہ روٹی کا ٹکڑا کہاں ہے تو غلام نے کہا وہ میں نے کھا لیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرمایا کہ تو آزاد ہے اس نے پوچھا کہ مجھے آزاد کیوں فرما رہے ہیں تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہے کہ جو شخص دسترخان سے کھانا اٹھائے دسترخان سے جو شخص کھانے کے ٹکڑے یا روٹی کے ٹکڑے اٹھا کر کھا لے وہ شخص مغفور ہو جاتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اور فرمایا تیری تو مغفرت ہو چکی ہے تو تو مغفرت کا حق دار ہے تجھے میں اپنو غلام کیسے بنا سکتا ہوں لہذا جا تو آزاد ہے ناظرین اکرام یہ ہے کھانے کا عدب جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے میں آخری حدیث آپ کے کوشت گزار کرتا ہوں چونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ آج ہمارے پاس وقت بہت کم ہے رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دستر خان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے وہ فراخی کی زندگی گزارتا ہے رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دستر خان سے گرے ہوئے کھانے کے ٹکڑوں کو اٹھائے اور کھالے وہ فراخی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد کمعقلی سے محفوظ رہتی ہے یہ اللہ عز و جل کا اس فرد پر کرم ہے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا گوئے ہیں کہ خلال کے کائنات ہمیں کم کھانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے